بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اردو دنیا آپ کی دنیا ہے اس دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اگر آپ ڈاکٹروں سے دور رہنا چاہتے ہیں تو روزانہ ایک سیب کھایا کریں اگر صحت مند آدمی روزانہ ایک سیب کھاتا رہے تو کوئی بیماری اس کے پاس نہیں آسکتی پھلوں میں سیب کو قوت و طوانائی کا سرچشمہ کہا جاتا ہے یہ ایک لذیذ درین خوش ذائقہ پھل ہے آنکھوں کو پاتا ہے اسی طرح وہ بات بھی صادق آتی ہے کہ جو چیز نگاہوں کو اچھی لگے وہ جسم کو بھی پسند آتی ہے اس پھل کو بادشاہوں سے لے کر ایک عام آدمی تک ہر کوئی پسند کرتا ہے کہا جاتا ہے کہ اب تک اس کی ڈیڑھ ہزار اکسان دیافت ہو چکی ہیں سیب ایک بہت قدیم پھل ہے ساری دنیا میں سیب کی کاشت ہوتی ہے سیب میں سولہ فیصد حصہ تھوس ہوتا ہے اس حصے میں شکر اور پروٹین ہوتے ہیں تازہ سیب میں 84 فیصد پانی ہوتا ہے فاس فورس کی مقدار دوسرے پھلوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہوتی ہے چھلکے میں ویٹامین سی سب سے زیادہ ہوتا ہے سیب کو چھلکے سمیت کھانا زیادہ مفید ہوتا ہے چھلکے کو بھی قیمتی شائع سمجھ کر کھانا اکلمندی کی بات ہے اس پھل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ساری دنیا میں اس کو ہر عمر کے لوگ استعمال کرتے ہیں اور سب ہی بڑے شوق سے کھاتے ہیں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو سیب کھانے سے انکار کرتے ہیں سیب نہ صرف ایک آلہ درجہ کی غزہ اور قوت بکش پھل ہے بنکہ یہ بہت سے بیماریوں کا شافی علاج ہے سیب کھانے سے خون کی صفائی ہوتی ہے اس لیے یہ چہرے پر نکھار لاتا ہے دنیا میں اس پھل سے بہتر کوئی دوسرا ٹانک نہیں ہو سکتا اگر روزانہ نہار مو ایک دو سیب کھا لیے جائے تو بیماری سے نجات مل جاتی ہے اگر سہد مند آدمی کھائے تو اس کی سہد قابل رشک ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے کیلچین کی مقدار میں کنٹرول اور توازن قائم ہوتا ہے ایک سیب کے گودے میں غزائی قوت کے چونسٹھ ہرارے پائے جاتے ہیں پروٹین کی مقدار اشاریہ تین فیصد روگنی اجزاء اشاریہ چار فیصد اور نشاستہ چودہ اشاریہ نو فیصد ہوتا ہے سیب میدے کے فیل کو تیز کرتا ہے اس کے استعمال سے بھوک میں اضافہ ہوتا ہے جگر کا فیل تیز ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے خون میں اضافہ ہوتا ہے اس کے دن سے جسم چستی اور کام کرنے کی لغبت بڑھ جاتی ہے اور توانائی حاصل ہوتی ہے یہ پھل قدرتی فاسپورس کا خزانہ ہے یہی وجہ ہے کہ خون کی کمی کے مریضوں کے لیے سیب اکسیرے آزم ہوتا ہے سیب اپنے خواست کے اطباع سے سرد خوشک پھل ہے اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے منشیات کے عادی سیب کے استعمال سے نشے کی لانت کو ختم کر سکتے ہیں خاص طور پر اگر شراب چھوڑنی ہو تو سیب بہترین کام کرتا ہے سیب کھا کر دودھ پینے سے فائدہ دو چند ہو جاتا ہے اگر بچے کے دانت نکل رہے ہوں تو اسے سیب کھلانا چاہیے اسی طرح اس کی جسمانی نشنماں میں بہتری کے ساتھ اس کے دانتوں کی مضبوطی ہوگی اور دانت آسانی سے نکلیں گے انہیں چھوٹی کاش دینا چاہیے سیب کھانے سے مسوروں کی تقلیف دور ہو جاتی ہے اور مسورے مضبوط ہو جاتے ہیں سیب میں قدرتی طور پر کئی مفید اجزاء پائے جاتے ہیں یہ اجزاء انسانی صحت کے لئے بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں ان میں ویٹامین سی سوڈیم مگنیشیم اوروٹینز فاس فورس اور فلاج جیسے اہم جزف پائے جاتے ہیں اس پھل کو کھانے سے جسم خون بنانے والے سرخ جرسو میں بڑی مقدار میں پیدا ہوتے ہیں اس کا رس میدے اور آنتوں میں اصلاح کا کام کرتا ہے ناظرین امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کی صحت کے لئے بہت کار آمد ثابت ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ